ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیئے ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیئے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیئے اور کیوں کہو یہ آتا وہ آتا چاہیئے کیوں کہو یہ آتا وہ آتا چاہیئے کیوں کہو یہ آتا وہ آتا چاہیئے ان کو معلوم گئے ہم کو کیا چاہیئے ان کو معلوم گئے ہم کو کیا چاہیئے اور آخر شروع میں آتا فرمائے کہ فضل را بلونا اور کیا چاہیئے فضل را بلونا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے اور مقتہ میں آزا فرمائے کہ درد جامی ملے نا تے خالد لکھو درد جامی ملے نا تے خالد لکھو درد جامی ملے نا تے خالد لکھو اگر ملے اور علتہ سے جائے گے مدرہ سا چاہیئے اور علتہ سے جائے گے مدرہ سا چاہیئے مصطفی جانے رہنگے مات پیلا کھو سلام شمِ بزمِ گیدائیت پیلا کھو سلام شہرِ یارِ ایرامِ تاجِ دارِ حرمِ کھو سلام شمِ بزمِ گیدائیت پیلا کھو سلام شمِ بزمِ گیدائیت پیلا خو سلام کاشے مہشے میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب انہیں کی شوقات فیلہ خو سلام مجھ سے خدمات کے خود سی کہ گئے گا رضا مصطفہ جانے رحمت پیلا خو سلام شمیں بزمیں گے دا ہے آئے خو سلام صلات و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیرا فضل ہے تیرا شکر ہے موسم بارہ میں تُو نے باطنی رحمتوں کی بارش فرمائی ہے ظاہری بارش سے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو تُو نے محفوظ رکھا ہے تیرا یہ فضل ہے تیرا شکر ہے اے میرے مولاہی اس محفل کو حضور کی بارگاہ میں جن کا حدیعہ سلام پیش ہو قبول ہو اس میں اس کو بھی شامل فرما لے لوگوں کا بیٹھنا ماں بہنوں کا بچے بچیوں کا ان بزرگوں کا اور اس مبارک قصبے کے لوگوں کا رحمتی عالم کانفرنس کا احتمام کروانا اے میرے مولاہی سب کی مغفرت کا سامان بنا دیں ہم سب کو اس کے عوض میں بارگاہ سگدنا شیخ خضور غوث آزم میں حادری کا شرف عطا فرما دیں غریب نواز کے ملک پر کرم فرما دیں ہندوستان کے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دیں مسلمانوں کو بھی اسلام کی راہ کا مصافر بنا دیں